ہلو اینڈ ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں لیک کلچر کے بارے میں جس کو ہندی میں لاک سنوردن کہا جاتا ہے لاک سنوردن کہا جاتا ہے یعنی کوئی ایسا ایک انسیکٹ ہوتا ہے جس کے ہم کلچر کرتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کلچر آف لیک انسیکٹ لیک جس انسیکٹ کے دوارہ بنایا جاتا ہے اس کا کلچر کرنا لیک کلچر کہلاتا ہے یا ہم اس کو انہی روپ سے بھی اس پرکار سے بھی پریباسط کر سکتے ہیں the culture of لیک انسیکٹ for the production of resin wax or dye یعنی لیک انسیکٹ کو resin wax or dye کے لئے کلچر کرنا یعنی کیونکہ لیک انسیکٹ سے ہمیں پرابط ہوتا ہے resin wax or dye ان کو پرابط کرنے کے لئے اگر ہم لیک انسیکٹ کو کلچر کرتے ہیں تو یہ ہے لیک کلچر کہلاتا ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کچھ پودوں کی ٹینی پر کچھ پروڈکٹ آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے یہ جو پروڈکٹ ہے ایکچولی یہ کیا ہے یہ لیک ہے یہ لاک ہے اور اس لاک جس کو ہم انگلیش میں لیک کہہ رہے ہیں اس لیک کا جو نرمان ہوتا ہے وہ ایک انسیکٹ کے دوارہ کیا جاتا ہے یہاں پر جو انسیکٹ ہے وہ دکھائے گئے ہیں کی کون سے یہ انسیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں جو ہم سمجھنے والے ہیں یا اس ٹوپک کے اندر جو ہم کور کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے لیک کلچر کے سامنے پریچھے کے بارے میں اس کے بعد میں جو لیک انسیکٹ ہے اس کے سسٹیمٹک پوزیسن کیا ہوتی ہے یعنی اس کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے پھر یہ جو لیک انسیکٹ ہے وہ کون کون سے پلانٹ کے اوپر اپنا جیون بٹاتا ہے اس کا habit اور habitat کیا ہوگا male اور female میں difference کیا ہوتا ہے لیک انسیکٹ جو ہوتا ہے اس کے male اور female میں انتر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس لیک انسیکٹ کا distribution کہاں کہاں پر ہوتا ہے اس کی life cycle کیا ہوتی ہے لیک کا جو لاکھ جو ہوتا ہے اس کا composition سنگٹن کیا ہوتا ہے اس کا cultivation کس پرکار سے کیا جاتا ہے اور اس لیک کو جس کو ہم culture کر رہے ہیں اس کا purpose کیا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پریوک کیا ہے تو آئیے ان سب topic کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم اس ویڈیو میں جاننے کا پریاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں لیک culture کے ایک سامنے پریشے کے بارے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لاکھ جو ہوتا ہے وہ ایک animal product ہوتا ہے یہ آمیں دھیان رکھنا ہے animal product کا مطلب یہاں پر ایک انسیکٹ سے ہے یہ انسیکٹ کے دوارا ایک product بنایا جا رہا ہے جس کو ہم لاکھ کہہ رہے ہیں اور جس انسیکٹ کے دوارا یہ لاکھ کا نربان کیا جاتا ہے اس کو ہم لاک انسیکٹ کہتے ہیں so لاکھ is a natural resinous secreted by لاک انسیکٹ یعنی یہ جو لاکھ جو ہوتا ہے یہ ایک naturally secret ہونے والا جو لاک انسیکٹ ہے اس کے دوارا secret ہونے والا product ہوتا ہے اور naturally اس کو بنایا جاتا ہے لاکھ is a resinous exclude that comes from a female scale انسیکٹ اور generally اس میں جو انسیکٹ participate کرتا ہے وہ female انسیکٹ ہے یا ہم اس کو female scale انسیکٹ بھی کہتے ہیں lack انسیکٹ بھی کہتے ہیں اس کی بوڑی سے یہ resin باہر نکلتا ہے resin کہہ سکتے ہیں dye کہہ سکتے ہیں اور لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لاکھ جو نکل رہا ہے وہ اس شریع سے باہر کے طرف نکل رہا ہوتا ہے یعنی اس انسیکٹ کے دوارا secret کیا جاتا ہے یہ جو انسیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم اسکیل انسیکٹ کہہ رہے ہیں یا لیک انسیکٹ کہہ رہے ہیں اس کا جو جینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیسیفیرا آگے ہم اور بھی سمجھیں گے کہ اس میں دوسرا جو جینس ہے وہ کون سا ہے یا اس کو اور کیا کہتے ہیں سو جینس لیسیفیرا کے دوارا لہک کا نرمان کیا جا رہا ہے اور یہ بیلونگ کرتا ہے order order ہے hemiptera hemiptera order کے انترکت سامل ہوتا ہے اور hemiptera actually آتا ہے class انسیکٹا کا ایک order ہے اور class انسیکٹا واسطہ میں کس کے انترکت آتا ہے یہ آتا ہے phylum آرثرو پوڑا کے انترکت تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو لاکھ انسیکٹ ہوتا ہے وہیں ایک phylum سنگ آرثرو پوڑا کا سدہشے ہوتا ہے جس کے class انسیکٹا ہوتی ہے order hemiptera ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کا نرمان کیوں کیا جاتا ہے as a hard productive covering اس کے جو بوڑی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف یعنی جیسے کی یہ کوئی انسیکٹ ہے چھوٹا سا ابھی imagine کیے کہ یہ ایک انسیکٹ ہے اس کے چاروں طرف وہ کیا کرتا ہے ایک cover بنا لیتا ہے ایک shield بنا لیتا ہے اور یہ shield ہی واسطہ میں کیا ہے لاکھ ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایک hard productive covering بناتا ہے جس کو کئی بار shell lack بھی کہتے ہیں ایک shell جیسی structure بنا لیتا ہے اپنے چار بوڑی کے چاروں طرف the most commonly cultivated lack insect species is the caria lack سب سے زیادہ common جو species ہے caria lack جس کو cultivation میں یا ہم کہہ سکتے ہیں lack culture میں کام ملیا جاتا ہے یعنی insect میں بھی lack insect بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں اس میں سے یہ جو species ہے caria lack اس کا سامنے تا پریوگ کیا جاتا ہے lack is a reddish or dark brown color substances after being secreted hardened when exposed to air generally جب یہ شروع میں جب release کیا جاتا ہے یعنی lack جب کسی insect کے سریر سے جب باہر نکل رہا ہوتا ہے تب اس کا color red ڈیام کسکتے ہیں ڈارک red یا brown color کا ہوتا ہے جو دیرے دیرے ہوا کے سمبرک میں آ کر hard ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے it is a disagreeable smell اس میں کوئی مطلب ایسی کوئی اچھی خسوو نہیں آتی ہے ایک عجیب سی smell آتی ہے اس میں the word lek is derived from the Sanskrit word which means hundred thousands اس کا مطلب hundred thousands ہوتا ہے یعنی لاک ہوتا ہے indicating the gregarious habit of this insect جو اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ جو insect ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے ہیں وہ group میں سموہ میں رہتے ہیں actually جو lek insect ہوتا ہے پرابط ہوتا ہے وہ normally ہم جو پرابط ہو رہا ہے اتنی quantity میں نہیں ہو پا رہا ہے سو اس کو کیا کرتے ہیں اس کی quantity کو increase کرنے کے لئے تب ہم culture کرتے ہیں جیسے ہم epi culture کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو honey product سہید جو ہے اس کو بڑھانا ہے wax جو سے culture کو improve کرنے کے لئے ہم کچھ use کرتے ہیں scientific method use کرتے ہیں so definition کی روپ میں سمجھے تو lack culture کیا ہے the scientific management and rearing of lack insect for high quality lack to be used for commercial purposes that is called lack culture یعنی scientific یعنی veganic جو پرابندن ہے ان کا پریو کرتے ہوئے scientific پرابندن کا پریو کرتے ہوئے کسی lack insect کو rear کرنا کیوں کرنا high quality of lack high quality کا lack پرابت کرنے کے لئے جس کو commercial use کرتے ہیں commercial جس کو بیچنے کے لئے دھن ارجit کرنے کے لئے economic جس کی importance ہو اس کے لئے اگر یہ کاریہ کیا جاتا ہے تو اس کو lack culture کہتے ہیں management involves the selection of host plant management میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ host plant کون سا ہوتا ہے لیک insect کو پودے پر پالا جاتا ہے تو اس host plant کا selection کرنا inoculation of plants with the lack insects ایک process ہوتی جس کو آگے ہم سمجھیں کیا جاتا ہے اس process کو rearing of lack insects جو lack insect ہے اس کی rearing کرنا paste management ہو سکتے ہیں harvesting کی کی جائے گی ان سب کے لیے ہم lack culture کرتے ہیں ویسے انٹرسنگ بات یہ ہے lack insect culture for the production of resin dye and wax یہ تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ کیسا product ہے non timber forest products ہے n t f p s non timber forest products یعنی یہ لکڑی سے تو صیدھے طریقے سے نہیں ملتا ہے اس لئے ہم اس کو non timber جس اگر کوئی product لکڑی سے پر رابط ہو رہا ہے اور forest پہ depend ہے اس کو timber forest product کہتے ہیں لیکن یہ non timber تو یہ آپ کو دھیان میں رکھ نیکس اس ہی میں اور بات سمجھتے ہیں اس انسیکٹ کے بارے میں scale انسیکٹ range is from microscopic to around 2.5 centimeter یعنی جو لیک انسیکٹ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا اس لئے ہو سکتا ہے کہ جب ایگ سے اس بچہ done by female انسیکٹ for life سامانت ہے جو لیک کا جو پروڈکشن کیا جاتا ہے وہ female انسیکٹ کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اس کا قارن آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا اب ہی سمجھنے کے لئے ہم یہ سمجھ نا ہے کہ female جو انسیکٹ ہوتا ہے وہ موٹائل نہیں ہوتا ہے گتی ہین ہوتا ہے ایک جگہ پر پائی جاتی ہے اور اس کو اپنی سرقصہ بھی کرنی ہے اس سرقصہ کے لئے ہی اس لیک کا نرمان کیا جاتا ہے لاک کا نرمان کیا جاتا ہے males rarely participate in this task because their life cycle is much shorter than that of the female یہ بھی ہے دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ female life ہے وہ male کی تلنا سے ادھک ہوتا ہے male کا بہت چھوٹا life cycle ہوتا ہے کیونکہ male کا کام صرف mating ہوتا ہے یا پرجنن کا ہوتا ہے صرف fertilize انڈوں کو fertilize کرنا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر female insect کا ہی importance زیادہ ہے کیریہ لیک کا انڈین لیک insect which thrives on the tender twinks of specific host trees like پیلا س بیر کسوم سکریٹ ریزن نون لیک بھارت میں کیریہ لیک کا جو اسپیسیز ہے جو لیک insect ہے اس کو ہم انڈین لیک insect بھی کہہ دیتے ہیں کیریہ لیک کا اس کو جنرلی جو پرابت کیا جاتا ہے جس میں پلاس بیر اور کسوم جو پودے ہیں ان سے پرابت کیا جاتا ہے جس کو لیک کہتے ہیں لائپ سائیکل of scale insects proceed with the first star of the larval stages which are known as crawlers اس میں پہلا جو اس کا larva ہوتا ہے یا star جس کو larval stage کہتے ہیں جو لیک insect ہے اس کے larval کو ہم crawlers کہتے ہیں کیونکہ وہ motile ہوتا ہے this stage crawls along the branches of their horse plants and feed on the floem generally یہ جو gravel stage ہے اس عوستہ میں آگے ہم life cycle detail سے سمجھیں گے جو crawling جو stage ہے وہ گتی کرتے ہوئے کسی پودے کی پلانٹ اسی سے جو اس کا nourishment ہوتا ہے وہ پلانٹ میں سپلائی ہوتا ہے تو وہاں سے یہ floem پار سے اپنا بھوجن لیتے ہوئے پھر اپنے چاروں طرف لہکے کا نربان کرتے ہیں these insects are precess the branches and reach up to the floem there they form the holes with their wax secretions یہاں جو insect ہوتا ہے وہ ان کی branches کو چھید دیتا ہے پیرز کر دیتا ہے کہاں تک floem level تک اور وہاں سے hole کر کے وہ wax کا secretion کرتا ہے یعنی وہاں یعنی یہ جو plant سکولینٹ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے floem پارٹ سے بھوجن لیتے ہوئے اپنے چاروں طرف انسیکٹ کی بوڑی کے دوارہ ہی لیک کا secretion ہوتا ہے اپنے چاروں طرف ایک cover بنا لیتے ہیں ایسا انمان لگا جاتا ہے کہ تین لاک انسیکٹ لگ بگ اپنی جیون لگا دیتے ہیں لیک ریزن پر کرنے میں لیک انسیکٹ was discovered by father ٹیکار کے دوارہ سب سے پہلے لیک انسیکٹ کو discover کیا تھا لیکن پہلے scientific study جو لیک انسیکٹ پر ریپورٹ کی گئی تھی وہ کیر دوارہ کی گئی تھی اور انہوں نے اس کو کوکس لیک کا نام دیا جسی کو بعد میں جا کر تیکارڈیا لیک کہا گیا اسی انسیکٹ کو تیکارڈیا لیک بعد میں کہا گیا پہلے information لیک اور لیک انسیکٹ کے بارے میں اب ہم اس کے systematic position کی بات کرتے ہیں یعنی systematic position of لیک انسیکٹ یا ہم نورملی جو systematic یہاں پر position دیکھ رہے ہیں وہ انڈین لیک انسیکٹ کے بارے میں جس کو ہم کیر یا لیک کے نام سے سمجھ رہتے اس انسیکٹ کے ورگی کرن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں classification میں سب سے پہلے kingdom animalia ہے کیونکہ ایک animal ہے phylum arthropoda class insect order hemiptera ہے سب order is homoptera ہے super family kocoidia ہے اور یہاں family آپ کو special دھیان رکھنا ہے یہاں family جو ہے لیسی فیرڈی لیسی فیرڈی جس کو بعد میں کیری ڈی کہا گیا اور اسی کو تیکی ڈی کہا گیا تیکار ڈی کہا گیا جینس ہے لیسی فیرہ جس کو تیکار ڈیا بھی کہتے ہیں یعنی اسی جینس کا دوسرا نام بھی ہے لیسی فیرہ لیکا یا تیکار ڈیا لیکا بھی اور اسی کا synonyms جو ہوتا ہے وہ ہے کیری لیکا اب نورملی اس سپیسیز کو کیری لیکا کے نام سے جانتے ہیں ویسے اس میں یہاں پر زیادہ آشریہ کرنے کی آسکتہ نہیں ہوگی کیونکہ جیسے یہ نام ہے لیسی فیرہ لیکا جو ہے یہ جو نام دیا گیا ہے یہ پہلے دیا گیا تھا بعد میں اس کو کیری لیکا کہا گیا یا کئی لوگ اس کو جو پرچلن میں ہے لیسی فیرہ لیکا بھی کہہ دیتے ہیں اور اسی کو ہم کیری لیکا بھی کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سینونیم سنیم ہوتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں ہوسٹ پلانٹ کے بارے میں یعنی ہوسٹ پلانٹ فور لیک کلچر لیک کلچر یعنی جو نیوٹریئنٹ پلانٹ چاہیے لیک انسیکٹ کو اپنا لائپ سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے they can have more than one نیوٹریئنٹ variety of پلانٹ on which this organism keep on producing لیک by taking selter and its dye in the end یعنی وہ سب کچھ یہاں پر انہی پلانٹ کے اپر لیکن یہاں پر کچھ پلانٹ کے نام دیئے ہیں جیسے پلاس جس کو بیوٹیا مونو اسپرمیا کے نام سے جانتے ہیں کسم بیر ببول گولر مینگو سال فگر سسم اور کیر اس طرح سے ان کے سبی کے سائنٹیفک نیم یہاں پر دیئے گئے ہیں جیسے پلاس کا بیوٹیا مونو اسپرم کسوم سلیچر اولیس بیر جیسے میری ببول اکیسیا نائلوٹی اکیسیا نائلوٹی پیپل فکس ریلیجیو گولر فیلیس گلوم مینگو سال فکس کیر سسم کا ہے ڈلبرج اسیسو اور کیر کا ہے کس یا کٹیچو ان میں سب سے زیادہ انیشلی جو تین اسپیسیز ہیں ان سے سب سے زیادہ لیک پرابط کیا جاتا ہے لگ بگ نائنٹی فائیب جو لاک جو پرابط کیا جارہ ہے وہ ان تین الگ لگ جو پلانٹس ہیں ان پر جو اسکیل انسیکٹ ہیں لیک انسیکٹ ان سے پرابط کیا جاتا ہے اور ریمیننگ جو ہیں ان سے 5% جو بھی پروڈکشن ہوتا ہے اس سے پرابط کیا جاتا ہے نیکس ہم سمجھتے ہیں ان انسیکٹ کے habitat کے بارے میں سو کچھ باتیں تو ہم جان چکے لیکن اور ہم ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں لیکن انسیکٹ is a small size and crawling nature ہوتا ہے لیکن انسیکٹ یا بٹ اس میں crawling جو نیچر ہوتا ہے وہ صرف اس کے نیمف میں ہوتا ہے adult جو female ہے وہ non motile ہوتی ہے یعنی وہ گتی نہیں کرتی ہے لیکن انسیکٹ ہے پرس سک سک ماؤ پارٹ یہ ایمپورٹن یعنی جس کو بھید سکیں اور سک سک کرتا ہے یہاں پر ان کے جو مکھانگ ہوں گے وہ بھید نے والے یعنی آسانی سے یہ پلانٹس کی ٹہنی کو میں ہول بنا سکتے ہیں اور وہاں سے جو بھی پارٹ ہوگا اس کو سک کرتے ہیں by sucking out the save they can kill or several جس سے وہ پودوں کی جو ٹہنیا ہوتی ہے یس ان کو نقصان بھی ہوتا ہے which can be quite harmful to trees جو کی یہ مانا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت پلانٹس کے لئے ہانی کا رکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو سیپ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے it sucks plant matter from جن سے بہار کی طرف نکلتا ہے لیکن یہاں پر ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے کی ہنی بھی میں جیسے جو ہنی جو بنائے جاتا ہے پی کلچر میں وہ اس کا فوڈ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو لیک ہے جو ان سکت بنایا جا رہا ہے وہ ان کا لیکن لیکن اس کی پھر بھی ریکوائیمنٹ ہے بات دس لیکویڈ جو کیا کرتا ہے اس کی رکشہ کرتا ہے کیونکہ وہ لیکویڈ جو ہے دیرے دیرے ایک کٹھور آورن میں بدل جائے گا جیسے 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 ساتھ میں ایکس پوز ہوتا ہے یہ ہار آف لیک مینی انسیکٹ کین بی سین دا سوارمز سوارمز کا مطلب جب بھی یہ پہلی بار بہار نکلتے ہیں تو ایک ساتھ گروپ پہ نکلتے ہوں جس کو سوارمز کہتے ہیں اور یہ سوارمگ کی جو پرکریا ہوتی ہے وہ ان کے گریگری نیچر میں دیکھنے کو ملتی جب سموہ میں نکلتے ہیں تو اپنے ہوس پلانٹ کو ڈھونڈ نے کے لئے نکلتے ہیں جب ایک جگہ سے یہ اڑھ کر دوسری جگہ جاتے ہیں جس پر کرتے ہیں تو وہ پر جب ہوس پلانٹ کو سرچ کرتے ہیں تو یہ جو پروس ہوتی ہے جس میں یہ ہوس پلانٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس پروس کو سوارمنگ کہتے ہیں یہ آپ کو دہان رکھ نا ہے ہائی کو لائک is produced by female insect and it is very important from the commercial point of view یہ آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوگی مل does not contribute ہم جان چکے ہیں مل س شورٹ لائف spawn than females یہ لائک insect is wide spread in south east asian nations یعنی یہ اس کا جو distribution ہے south east asian region میں الگ لگ جو country ہے وہاں پر یہ پائے جاتی ہیں بیکاوز they rise on specific types of tropical plants کیونکہ یہ جنرل دیکھا گیا ہے کہ tropical plants کے اوپر یہ پائے جاتے ہیں لائک is produced in china neipal thailand milaya in india اب india جو ہے وہاں پر سب سے زیادہ لاک کا اتھپادن کیا جاتا ہے لائک india is the largest producer of لائک in the world سنسار ور میں سب سے زیادہ اتھپادن بھارت میں بھارت میں کیا جاتا ہے in india لائک is manly produce india میں بھی سب سے زیادہ اس کا production جھارکند میں لگ بھک یہاں پر value میں کچھ difference ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں بھی یہ پر یہ جو value ہوگی یہ چھتیس گڑ میں لگ بھک 25% جو بھی total لائک کا انڈیا میں اتھپادن ہو رہا ہے اس کا لگ بھک 25% اتھپادن چھتیس گڑ کے دوارہ سب سے پہلے ہے جھارکند اس کے باد میں مدی پردیس ویسٹ بنگول مہارسٹر اور اڈی سا آر پروڈیوز 99% of the لائک فروم دا انڈیا یعنی یہاں پر جو یہ سٹیٹ ہیں جو سکس سٹیٹ ان کے دوارہ 99% لائک کا جو بھی ہو رہا ہے پروڈکشن ان میں ان چھے سٹیٹ کا کونٹروبیشن ہوتا ہے انڈیا لائک ریسرچ انسٹیوٹ انڈیا لائک ریسرچ انسٹیوٹ آئی ایل آر آئی واز ایسٹابلیس آن سپٹمبر ٹونٹی نائنٹین ٹونٹی فور ان نامکم رانچی جھارکند جھارکند میں ایک سانسطان استعبید کی گئی جو انڈیا لائک ریسرچ انسٹیوٹ کے نام سے جانی گئی انیس سو چوہیس میں اس کو استعبید کیا گیا ایس نوڈل انسٹیوٹ ایس نیشنل نیشنل لیول ریسرچ ان ڈیولویمیٹ سپورٹنگ ایس آل اسپیکٹ لائک سچ ایس پروڈکشن پروسسنگ پروڈک ڈیولویمیٹ ٹیکنالوجی ڈیسیمنیشن انفرمیشن ریپوزیٹری نیشنل اور انٹرنیشنل کورپریشن یعنی دیفرنٹ ٹرائپ کے جو اسپیکٹ سہیں لیک کلچر سے سمبند ان پہ یہ انسٹیوٹ کام کرتا ہے لیکن بعد میں اس انسٹیوٹ کا نام چینج کرتی ہے کہ the name آف دا انسٹیوٹ was changed to انڈین انسٹیوٹ آف نیچرل ریزین این گمز یعنی آئی 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 اس کا نام بدل دیا گیا اور یہ نام بدلا گیا دوہزار سات میں وہی ٹوئنٹی سپٹمبر میں لیکن ورطمان میں بھی اس کا نام اگین چینج کر دیا گیا ناؤ اس نیشنل انسٹیوٹ آف سیکنڈری اگری کلچر این آئی ایسے یہ نام ایفیکٹیو ہے سپٹمبر ٹوئنٹی دو جار بھائی سے اس کو کئی بار نام آئی سی ای آئی 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 ایسے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ انڈین کاؤنسل اگری کلچر ریسرچ کیا ہی اس کا اجی پارٹ مانا جاتا ہے اس لئے اس کا ورطمان میں یہ نام نیشا ہے یعنی نیشنل انسٹیوٹ آف سیکنڈری اگری کلچر یہ ورطمان میں انسٹیوٹ جو بھارت میں لیک سے سمجھے دیفرنٹ ایسپیکٹ پہ کام کر رہی ہے نیکس ہم سمجھتے ہیں سٹکچر آف میل لیک انسیکٹ اور اس کے بارے میں مانت پارٹس آر سکنگ پرسنگ ٹائپ یہ ہمیں پتا ہی ہے بوڈی جو انسیکٹ ہوتا ہے وہ بارہ سے پندرہ میلی میٹر لیندھ کا ہوتا ہے میل لیک انسیکٹ ریڈ ان کلر ہوتا ہے سمال سائز سمال ان سائز کمپیر ٹو دا فی میل بوڈی اس دیوائید انسیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آئی یہاں پر دھیان رکھنا ہے ابورٹیو ٹائپ ماؤت پارٹ اس میں تو ماؤت پارٹ ہوں گے وہ پوری طرح سے ڈولپ نہیں ہوں گے یعنی سککنگ اور پرسنگ ٹائپ کے جو ماؤت پارٹ ہے ان میں ڈولپلمنٹ پروپر نہیں ہو پاتا ہے یہاں پر یاد دھان رکھنا ہے کہ ایک پیر میں ان میں ونگ پائے جاتے ہیں ابڈومن ہے 8 segment and last segment ہے NLC رائے ان کے last segment میں NLC رائے پائے جاتے ہیں female insect لگ بگ 4-5 millimeter in length ہوتا ہے یعنی female insect جو ہوئے وہ male سے بھی چھوٹا ہے female body soft and oval shape ہوتی ہے جب کی جو male ہے اس کی boat کے سمان ہوتی ہے اس پڑھتے ہیں ان میں antenna eye wing leg اور respiratory جو pores ہیں وہ لگ بگ absent سے ہوتے ہیں posterior reasons of the body have small process that is contained anus وہ anus ہوتا ہے posterior it is located in the chamber of resin nature resin nature کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں insect رہتا ہو اس کے یہ insect کا لیک ہے اس کے اندر یہ insect رہ رہ ہے تو اس کے جو chamber جو posterior region ہوگا وہاں پر جو secretion ہوگا وہ یہ سے دیرے دیرے بھار نکلتا رہتا ہے posterior part of the body have one middle one middle and two lateral process اس میں ایک تو middle میں اور دو lateral process ہوتے ہیں after fertilization female lays about 200 سے لگر 500 انڈے دیے جاتے ہیں ایک جو lacquered shell ہوتا ہے یا ان کا بہار کے طرف کبح ہوتا ہے اس میں اتنی سارے انڈے دیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو female ہوگی وہ اس طرح کی دکھائی پڑتی ہے جس میں آپ leg proper نہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن جو male ہوتے ہیں وہ actually اس میں wings پائے جاتے ہیں کے دوارہ female کے دوارہ لگ مک دو سو سے پان سو ٹو انڈر ٹو فائی انڈر ایکس ریلیز کے جاتے ہیں ان ایکس جو ریلیز کے جائیں گے یہ اسی ریجنیس چیمبر میں یا لیک کا جو ایک آورن بنائے جا رہا ہے اس کے اندر ہی دیے جاتے ہیں آراؤنڈ سکس ویک پر یہ جو ایگ ہوتے ہیں ان سے فوٹ کر ان کے فرس انسٹار جس کو نیمف کہتے ہیں وہ بہار آتے ہیں یعنی فرس انسٹار نیمف جس کو دوسرا نام کراولر بھی کہتے ہیں وہ بہار آتے ہیں فرس انسٹار جو نیمف ہے اس کے کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے ہوس پلانٹ کی سرچنگ کرتے ہیں اسٹار سیکریشن آف ریزین فروم دیئر ڈرمال گلینڈ ان کی ڈرمال گلینڈ سے ریزین کا سیکریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹار فورمیشن آف شائی لیئر آف اسکن ان کی اسکن کے باہر کی طرف ایک چمکتی ہوئی لیئر کا نیرمان کی جاتی ہے جو دیر دیر موٹا اور بڑا ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے جو فرس انسٹار جو نیمف ہے اس میں پھر آگے لگ بک سکس ٹو ایٹ ویک میں ڈبلیمنٹ ہوتا ہے اس میٹامورفوس کی پروسس ہوتی ہے اور یہاں پر کچھ انسیکٹ تو ایسے ہوتے ہیں یعنی 30% male لیک انسیکٹ میں کنوٹ ہوتے ہیں اور 70% female لیک انسیکٹ میں کنوٹ ہو جاتے ہیں male جو ہے اس کی short life ہوتی ہے اور اس میں wings پائے جاتے ہیں جبکہ جو female ہے اس کی life زیادہ سمجھ ہوتا ہے اور wing less ہوتے ہیں یعنی اس میں punk اس کے بعد میں کیا ہوگا لگ وقت 4 to 5 weeks کے بعد میں اس process میں 3 times molting کی process ہوتی ہے نرموچن کی پرکریا ہوتی ہے یعنی وہ اپنا روپ بدلتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک stage سے جب دوسری stage میں enter کرتا ہے تو پہلے stage سے اس میں کئی پرکار کی وردی ہو جاتی ہے جس سے پہلے سے وہ بہتر بنتا ہے اور پھر اس سے بہتر اس پرکار سے 3 times molting کی process ہوتی ہے اور وہ جا کے ایک پلانٹ کے اوپر سیٹل ہو کر فیمیل کے دوارہ پھر سے انڈے دیے جاتے ہیں اور یہ پروس چلتی رہتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں لائف سائیکل ہو is complete within 6 months on the horse پلانٹ ایک جو لائف سائیکل ہیں جس میں اگ اس سے کراؤلرز کا بننا اس سے میل اور فیمیل کا دولپمنٹ ہونا اور اس کے بعد میں فیمیل کے دوارہ جو پروس ہے یہ لگ بک 6 منت کے اندر اندر complete ہو جاتی ہے یعنی ایک سال میں لگ بک دو بار لائک انسیکٹ کو یا لائک انسیکٹ سے ہم لائک کا production لے سکتے ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے بھی سمجھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے process کیا ہو رہی ہے the female lays about 200 to 500 انڈر ایک سیل in the month of اکٹوبر اور نومبر لگ بک جو 200 سے 500 انڈے فیمیل کے دوارہ جو ایک شیل ہے لیک انڈر دیے جاتے ہیں اور یہ انڈے جو جنرلی دیے جاتے انڈر سے نومبر منت میں دیے جاتے ہیں after about 6 ویک لگ بک 6 سب پتہ کے بعد میں first instar nymph develop from the eggs as a result of hatching جیسے ہی egg میں hatching ہوتی ہے تو ایک first instar develop ہو رہا ہے اور یہ 6 week کے بعد میں develop ہوتا ہے یہ ہی پڑھ چکے ہیں یہاں سے لگ بک 6 week کے بعد میں first instar develop ہو رہا ہے اسی کو ہم واپس سمجھ رہے ہیں in the large number of instar limb come out and this process is known as swarming nymph are active organism ہوتے ہیں after coming out of the female cell they wandering here and there for nutrients and making them camp on the پکر plants یعنی وہ کسی پلانٹ کی تیاری کرتے ہیں پلانٹ کو سرچ کرتے ہیں گیٹ کلکٹیڈ اون اسمال تینڈر تینڈ آن دا پلانٹ ان اسٹیبلیز دیمسل کمپلیٹ آن دا تینڈ بائی دیئر ٹرنک اور وہ وہ وہاں پر دیرے دیرے استعفیت ہو جاتے ہیں ریزین ان کی سکرین گلینڈ سے سکرین ہوتا ہے لوکیٹ آل آور دیر بوڈی which is سکرین بائی ایر ڈرائی بس اپ آر کونٹ این اپی ایز ہارڈ شیل وہی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں جس کم ڈرمل گلینڈ پہ گیٹ سکرین کیا جاتا ہے ان کی بوڈی سے دیرے دیرے وہ لیکوڈ سے ہارڈ شیل میں ہوجاتا ہے بھوڈی بہلے یہ شیل بھوڈی کم بہتا بہتا بھوڈی بگر gradually it covers all the completely cover with the leg اور اس کے بعد میں پوری طرح سے اپنے چاروں طرف leg سے cover کر لیتا ہے although some stomata remain it اس میں علاوہ کچھ پورٹ رہ جاتے ہیں کچھ پورٹ رہ جاتے ہیں کچھ در رہ جاتے ہیں جس سے وہ اپنی essential activities کو پورا کرتے ہیں جو ان کے life کے لئے آفشک ہوتی ہیں leg is installed in the form of small droplets which joined together to form a layer of darker red color یہ ہم چاند چکے ہیں twin containing the leg are cut and leg is spent and separated from it that is called stick leg اب یہاں پر جو stick leg ہے وہ کیا ہے stick leg وہ twin ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ plants کی وہ ساکہ ہے جس کو main plant سے ہم اس لئے الگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لیک کا production ہے یا لیک وہاں پر پایا جا رہا ہے اس لئے اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں اور اس لیک کی برانچ کو جس میں لیک پایا جا رہا ہے اس کو ہم stick leg کہتے ہیں after six to eight weeks of stable stage of nims the process of metamorphosis take place and 70% اس میں سے female اور 30% اس میں سے male develop ہوتے ہیں after coming out of the cell females do the work of fertilization جیسے ہی وہ اپنے واپس cell سے بہار آتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے fertilization and females show the process of release of at least three times during this time one means actually یہ process کیا کرتی ہے three times یہ malting کی process کرتی ہے یہاں پر malting کی three times malting کی process کرتی ہے کون کرتی ہے females کے دوارہ یہ process کی جاتی ہے after each rejling a more developed nymph is formed than before ہمیشہ ہی ایک stage سے دوسری stage میں جب female جو develop ہو رہی ہے وہ زیادہ develop ہوتی ہے female increase in size جس سے وہ اپنی size بڑھا رہی ہے and start laying eggs in the month of October and November پھر سے وہ under دینا شروع کرتی ہے from which new generation males and female develop in the month of February to March اور لگ بک جب یہ اکٹوبر اور نومبر میں ایک دینا شروع کرتی ہے تو لگ بک فروری اور مارچ میں جو male and female جو ہیں وہ بن جاتے ہیں once again the males fertilize the female and this time is the june and july اور اس کے بعد میں male جو females ہیں وہ fertilize male کے دوارہ fertilize ہو جاتی ہے means ہنڈے اس کے fertilize ہو جاتے ہیں اور june اور جولائے میں again ان کے دوارہ کیا کیا جائے گا ہنڈے دیے جائیں گے اس پرکار سے ایک سال میں لگ بک ان کی دو سائیکل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں similar in a year like insects کمپلیٹ دیر لائف سائیکل twice on a same host plant ایک ہی host پلانٹ کے اوپر وہ اپنے دو سائیکل لائف سائیکل کمپلیٹ کرتی ہے پہلی جو سائیکل ہے وہ اکٹوبر اور انڈ نومبر سے شروع ہو رہی ہے جس میں ایگ دیے جاتے ہیں اس میں سے جو پوری سٹیج ہو جاتی ہے لگ بک فروری اور جو مارچ ہے اس میں male اور female جو ہے وہ کیا کرتے ہیں male اور female بنائے جاتے ہیں پھر ان کے دوارہ ایک دیے جاتے ہیں پھر ان میں دیرے دیرے development ہوتا ہے لگ بک جون اور جولائی میں female develop پھر ہو جاتے ہیں جون اور جولائی میں پھر male اور female develop ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر ان سے انڈے دیے جاتے ہیں یعنی female پھر سے جون اور جولائی منس میں انڈے ریلیز کرتی سو اس پرکار ایک سال میں دو سائیکل پوری ہو رہی ہے ایک لیک انسیکٹ کے دوارا یہاں ایک چارٹ کے مادیم سے بھی سمجھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے مادیم سے انڈے دیے جاتے ہیں انڈوں سے ان میں دیرے دیرے سپوٹیت ہو کر باہر نکلتے ہیں اچنگی پروسیس ہوتی ہے لاروہ بنتے ہیں یہ کسی ایک برانچ پر چپک جاتے ہیں دیرے دیرے ان میں ڈولیپمنٹ ہوتا ہے ہونے کے باوجود یہ فی میل بنتے ہیں اور یہ میل بنتے ہیں میل کا زیادہ فنکشن نہیں ہے فی میل میں کچھ میٹا مورفوسیس کی پروسیس ہوتی ہے کیونکہ اسٹارٹنگ میں نہیں کمپلیٹ میٹا مورفوسیس ہوتا ہے یعنی یہ کمپلیٹ ایڈلٹ میں یا ہم کہہ سکتے ہیں ان میں ونگ نہیں بن پاتے ہیں اور پھر یہ کسی برانچ پر جا کر ایسٹابلیس ہو جاتے ہیں بٹ فی میل کے دوارہ صرف اس کا کام کیا ہوتا ہے صرف فٹلائز کرنا ہوتا ہے اے کہ وہ فٹلائز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں جو میل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور فی میل کے دوارہ لگاتا اور مہاترہ میں لیک کا پروڈکشن کیا جاتا ہے نیکس ہم سمجھتے ہیں کیمیکل کمپوشن آف لیک لیک کا کیمیکل کمپوشن کیا ہوتا ہے سیمپل سا میننگ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس میں ریزن ہوتا ہے لیک بک سکسٹی فائب تو ایٹی فائی پرسنٹ اس میں ریزن ہوتا ہے البومینس سبسٹانسز لگ بک چھ سے بارہ پرسط اتنے ہوتے ہیں ویکس اس میں پانس سے سات پرسط ویکس ہوتا ہے کچھ ڈائی بھی ہوتی ہے دو سے دس پرسنٹ اس میں ڈائی ہوتی ہے وارٹر پائے جاتا ہے اور اس میں منڈلز بھی بھائی جاتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں وارٹر کتنا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تین سے پانچ پرسط اس میں پانی ہے اور ریمیننگ جو تین پروڈکٹ ہیں ریزن ہے ویکس ہے اور ڈائی جو ہیں جن کے لئے ان کو کلچر کیا جاتا ہے وہ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں اب اسپیشل کریکٹرسٹکس آف لیک لیک انسیکٹ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ لیک انسیکٹ نہیں یہاں بر لیک کے بارے میں لیک جو ہوتا ہے اس کے کچھ اسپیشل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ہمارے لئے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں لیک اس پروڈیوز بائی لیک انسیکٹ جو لیک ہوتا ہے وہ ایک لیک انسیکٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے سو اٹس کریکٹرس ار ڈیپینڈ اپون دا بائیوٹک اینڈ نون بائیوٹک فیکٹر ان وچ موسٹ ایمپورٹنڈ اس دا خوش پلانٹ اسپیشل جس میں ایکشلی یہ اس کو ہم کسی خوش پلانٹ کے اوبر کلچر کرواتے ہیں تو سب سے پہلا مہتبون کام تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہوس پلانٹ اسپیشل کونسی ہوتی ہے اس کا پروڈکٹ کیسا ہے ہوس پلانٹ کیسا ہے اس بات پر نربر کرتا ہے کہ لیک کا نرمان بھی کیسا ہوگا لاک کا جو پروڈکشن ہوگا وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جو بائیوٹک اور نون بائیوٹک فیکٹر بھی ہوں گے جیویک اور اے جیویک کارک کیسے ہوں گے یعنی وہاں تاپمان کیا ہوگا وہاں پر ورسہ کتنی ہوتی ہے مویسٹر کتنی ہے جو پیرامیٹر سے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آس پاس کی جو بائیوٹک فونہ ہے وہ بھی اس کو انفلائنس کرتے ہیں وائٹ لیک کو جیادہ اچھا مانا جاتا ہے لیک سبسٹانسیزیزیر ریڈ کلر انسیکریٹڈین در لیکوڈ فارم بٹ اٹ بیکم ہارڈن ڈیو ٹو ایئر جنرلی یہ لیکوڈ فارم میں سیکریٹ ہوتا ہے لیکن اس کو ہوا کے سمپرک میں اگر یہ ہارڈ ہو جاتا ہے جنرلی وائٹ جو لیک ہوتا ہے وہ بہت ریئر ہوتا ہے کم ہی ملتا ہے جنرلی جو لیک ملتا ہے وہ ریڈ لیک ہی ملتا ہے ہمیں there are several types of variety of there are several types of varieties are known یہاں بہاں پر بہت ساری جو ویرائٹی ہے جو ہوسٹ پلانٹ کے نام سے جانے جاتی ہے but but the best is known as کسومک لیک کسومک لیک ہے جس کو بیر اور پلاس سے پرابٹ کیا جاتا ہے جبکہ cheapest اور low quality کا جو لاک ہے وہ ڈھاک جو ایک پلانٹ ہے اس سے پرابٹ کیا جاتا ہے لیکن insoluble in water یہ اس کی property ہے کہ یہ water میں insoluble ہے لیکن alcohol میں یہ solubble ہوتی ہے لیک is modified into button leg اور sheet leg throws warm اس کو گرم کرتے اس کو button کے روپ میں یعنی sheet کے روپ میں پرابٹ کیا جا سکتا ہے button کے روپ میں پرابٹ کیا جا سکتا ہے اور sheet کے روپ میں بھی پرابٹ کیا جا سکتا ہے use of lack in the formation of electric insulator apparatus یہ ہم بعد میں details سے اور سمجھیں گے اب ہم سمجھتے ہیں method of lack cultivation یعنی ہم lack کا cultivation کیسے کر سکتے ہیں lack cultivation is a very complicated process ہے کیوں ہے کیونکہ ہمیں insect کی life cycle بتا ہونا چاہیے nutrient plant ہونے چاہیے ان کا swarming timing بتا ہونا چاہیے the yield can be high quality and quantitatively obtained اس کو high quantity میں پرابٹ کرنے کے لیے ان کی کئی طرح کے ہمیں characters پتا ہونے چاہیے lack cultivation کے لیے ہمارے پاس کچھ steps ہوتے ہیں جیسے سب سے پہلے selection of the suitable host plants یعنی ہمیں ہارے پاس جو host plant ہے اس کا place کیا ہے وہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے area کیسا ہونے چاہیے open area ہونے چاہیے free circulation کو insect کے دوارہ لیا جا سکے to increase the production of lack cupay system یہ آپ کو دھیان رکھنا ایک cupay system ہے وہ اپنائے جاتا ہے کس لئے کیونکہ لاکھ کا اتپادن ہے اس کو بڑھائے جا سکے اور اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے in which a large host plant area is are divided into four to five sub areas ایک بہت بڑے large area کو four to five different sub region میں divide کر لیا جاتا ہے اور پھر کیا کیا جاتا ہے sequentially inoculate the lack insect اس میں اچھے پہلے first time جیسے four parts میں divide کر لیا one two three four سب سے پہلے inoculation ایک number میں کیا جائے جب یہاں سے سارا cultivation ہو جائے گا پھر دوسری جگہ پر cultivation کیا جائے گا تاکہ first number کا جو site ہے وہ free رہے یا اس plants کو rest مل جائے پھر again third plants پہ next generation لی جاتی ہے تاکہ پھر second جو ہمارے پاس first or second نے جنرلی اگر ہم لیک cultivation خود کر رہے ہیں تو یہ process artificially کی جاتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جو بروڈ لیک ہوتی ہے یعنی ایسی لاک کی ٹہنی ہوتی ہے جس کو ہم دوسرے پلانٹس کے اوپر ٹرانس پر کرتے ہیں اس کو طریقہ الگ لگ ہو سکتا ہے سنگل اس ٹھک کو ہم بان سکتے ہیں اس کو آپ لیٹرلی بھی بان سکتے ہیں یا کئی ساری برانچے کے ساتھ میں بیچ میں بھی بان سکتے ہیں بس ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دوسرے پلانٹ کے اوپر چلا جائے سو اس میں ہمارے پاس جو نیچرل میتھڑ اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم آٹیفیشل میتھڑ کو دیکھیں گے یعنی انوکیلیشن کی جو پروسس ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں نیچرل میتھڑ جس کو سیلف میتھڑ آف لیک کلٹیویشن بھی کہہ رہے ہیں انڈر دس میتھڑ ایلوٹ آف نیمف آر ہیچڈ فرم ایگ سوارم آر سوارم آر نیچرل جنرل یہ پروسس وہ نیچرل ہی کر رہے ہیں اور کسی انوکیلیشن ہے نیچرل ہے نیمف می بھی ایبزور سبسٹانچ سید سیم پلانٹ آر آر پیرنٹ آر ریزیڈو یہ بھی ہو سکتا ہے نیمف اسی پلانٹ سکتے ہیں جن کے اوپر ان کے پیرنٹ تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پلانٹ کے اوپر پہلے سے لیک کلٹیویشن ہو رہا تھا اس پہ کوئی پیسٹ پریزنٹ ہو اس پلانٹ کے اوپر کوئی پیسٹ پہلے سے پریزنٹ ہو یا لاکھ کے پیسٹ پریزنٹ ہو تو اس سے کیا ہوگا ہم اس میں دوسری سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کے پروڈکشن کو روک دیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پلانٹ کے جو پلانٹ ہے اس کو پیسٹ انسیکٹ اگر ڈیمیز کر رہا ہے تو کئی بار جو اس پرانٹ کے اوپر جو لیک انسیکٹ رہ رہا ہوتا ہے اس کا پریجننٹ پرباویت ہو جائے اور اس کے ڈبلیمنٹ یعنی اس کے دوارہ دیئے گئے انڈے ہی نسٹ ہو جائے سکتا ہے اس کے علاوہ many times unfavorable environmental conditions such as extreme high temperature ہو سکتا ہے excess or lack of sunraise ہو سکتی ہے drought condition, سوکہ condition ہو سکتا ہے flood آ سکتا ہے occur suddenly which are not possible to overcome by lack insect and they get destroyed or there is a huge delay in the taking shelter on the plants due to which it become impossible to get lack at the right time یہ بھی ہے کہ اگر کئی ساری environmental condition ہو تو بھی ہمیں صحیح سمعے پر جو lack ہے وہ نہیں بھی رابط ہو کیونکہ وہ insect nest ہو سکتے ہیں therefore keeping in the mind that about the fact inside the natural method اس لئے ہم generally natural جو method ہے اس کو avoid کرتے ہیں natural method was develop using which lack can be received regularly at the right time جس کو ہم particularly regular or right time پر اس کو inoculate کروائیں گے young insects are ready to come out within a specific time specific specified this operation include allowing young lack larvae جن کم crawlers بھی کہہ رہے ہیں to come out their mother cells mother cells سے مطلب ہے جس میں mother نے انڈے دیئے تھے جس شیل کے اوپر جس لیک کے اندر انڈے دیئے تھے اس سے بہار آتے ہیں and settle on the host plant اور دوسرے host plant کے اوپر settle ہوتے ہیں artificial method اس لئے اپنایا گیا ہے کہ natural method میں کئی طرح کی پریشانیاں تھی اس لئے artificial method develop کیا گیا nymph swarm chewing are cut into small passage جس میں کیا کہہ دہا ہے جس کے اندر nymph پائے جا رہے ہیں ان والی ٹہنیوں کو اس plant سے الگ کر لیا جاتا ہے اور لگ بک 15 to 30 cm long of the host plant is separated for their inoculation لگ بک 15 سے 30 cm کی لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی جو size کی جو ٹہنیاں ہیں اس کو ہم inoculation کے لئے اس plant سے separate کر لیتے ہیں اور ان کو now these small tweak of the plant that contains nymph جن کے اندر nymphs present ہیں are attached with the new host plant for their cultivation اور cultivation کے لئے ان کو host plant کے ساتھ میں باندھ دیا جاتا ہے کس طرح سے باندھ دیا جا سکتا ہے یہ کیسے بھی ان تین طریقے سے بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کی آسانی سے انسیکٹ دوسری plants کے اوپر transfer ہو سکے this is known as artificial inoculation تھرڈ جو process ہے اس کو ہم harvesting of lac sticks کہتے ہیں جس میں lac جو sticks ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے harvest کیا جاتا ہے harvesting is the process in which lac collected from the host trees جس میں host trees سے lac کو الگ کیا جاتا ہے harvest کیا جاتا ہے after their proper inoculation attached twig are separated from the host plant for further growth of nymph کچھ لگ بگ پانچ سے چھے دن بعد میں جو تہنی ہم نے inoculation میں use کی تھی اس تہنی کو ہٹا لیتے ہیں اور جو growth ہے اس کو ہم monitor کرتے ہیں there is a proper knowledge of swarming of the nymph for harvesting of lac here is a yellow spot on the upper abdominal part after a proper development lac should be harvest اگر proper طریقے سے ہمیں lac sec دیکھ رہا ہے اس سمیح کو harvest کیا جا سکتا ہے یعنی اس plant سے الگ کیا جا سکتا ہے two types of harvesting process use ki جاتی ہے airy lac harvesting اور mature harvesting if lac is collected before the swarming of the lac insect یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر lac کو ہم اس insect کے lac insect کے swarming time سے پہلے ہی اگر ہم collect کر رہے ہیں it is known as immature harvesting and اس کو ہم immature harvesting کہہ رہے ہیں اور lac is known as airy lac lac if lac is obtained after swarming of the lac insect that is known as mature harvesting and lac is known as mature جو lac تھ اس کے اندر انسیکٹ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں اور اس سے ہم lac پرابت کرتے ہیں تو اس کو ہم immature یا airy lac کہہ رہے ہیں اور جس میں سے نیمف اگر swarming کر جائیں اس کوج سے باہر نکل جائیں اس کو م lac کہتے ہیں اور process کو harvesting کہتے ہیں اب یہاں پر ہم جو lac insect ہے ان کے کچھ strengths کے بارے میں بات کرتے ہیں جو lac insect ہے اس کی کچھ crop کے روپ میں اس کو سمجھتے ہیں کتنی crop لے سکتے اس کے ریفرنس میں اس کا classification دیا گیا ہے سو یہاں پر مین دو crop ہیں lac insect ہم دو crop کے روپ میں lac کو obtain کرتے lac کو پراب کرتے ہیں lac insect سے تو اس کی دو مکھے crop کے روپ میں پہلی ہے کسومی اور دوسری ہے راغین کسومی جو ہے وہ بھی الگ type کی ہے type of lac from crops کسومی جو ہے وہ جیتھوی ہو سکتی ہے اور اگھانی بھی ہو سکتی ہے راغین جو ہے وہ بیشا کی بھی ہو سکتی ہے اور کارٹی کی بھی ہو سکتی ہے تو ان میں سے اگر total production کی بات کریں تو سب سے زیادہ جیتھوی جو crop ہے اس کا ہے 36% total جو بھی ہمیں lac جو پرابط ہوتا ہے وہ جیتھوی یعنی ان کے منت کے according یہ پرابط کیا جاتا ہے اگھانی 32% ہے بیسہ کی 18% ہے اور کارٹی کی سب سے کم 14% ان سے ہمیں production ملتا ہے الگ منت میں ان کا production inoculation ہوتا ہے اس بیسس پہ اگر ہم کسومی اور راگنی کو دیکھیں تو کسومی is regarded on کسوم اور سیمی الات کسوم پلانٹ سے اس کو ہوسٹ پلانٹ کے روپ میں کام میں لیا جاتا ہے اس لئے اس کو کسومی کہتے ہیں اور راگنی پلاس اور بیر کے اوپر کلچر کیا جاتا ہے یعنی ہوسٹ پلانٹ راگنی جو پرابت کی جاتی ہے وہ پلاس اور بیر پلانٹ کے اوپر پرابت کی جاتی ہے جنرل dominant روپ سے انہی کا نام آتا ہے نیکس جو لیک کلٹیویشن میں جو پروس ہے وہ سکریپنگ آف رو لیک فرم ٹوگ ٹوگ سے ہم رو لیک جو جو کچھا جو لاک ہوگا اس کو سکریپنگ کرتے اس سے الگ کرتے ہیں یعنی ٹہنی اگر کوئی ٹہنی ہے اس کے اوپر لاک جو لگا ہوئا ہے اس کو اس سے ہٹا کر الگ کر لینا اس طرح سے ٹہنی کھالی رکھنی ہے سو سکریپنگ is a process in which incrustation leg resin removed from the leg host sticks this practices is done with the help of scrimming اس میں knife اور crusher use کیا جاتا ہے اور different application اس process میں use کی جا سکتی ہے سکرپنگ کے بعد میں جب ہمارے پاس یہ material جو آ جاتا ہے اس کو کیا کرنا ہے processing and production of leg اس سے ہمیں processing کر نی ہے اور پلانٹ stick leg سے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد میں that is next process is to dry leg into air اس کے بعد میں اس leg کو ہوا میں سکھائے جاتا ہے leg is obtained from the form of granules اور اس کے بعد میں جو leg ہوگا وہ granules form میں اس طرح سے granule form میں پرابط کیا جائے گا اور اس کو seed leg کے نام سے جانتے ہیں seed leg is then soaked in water اس کے بعد میں پانی کے اندر بہت لمبے سمیت تک چھوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سن لائٹ میں ڈرائی کیا جاتا ہے اور heating to melt in on charcoal file in a cloth bag جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو bag کو نچوڑ کر bag کو twist کر جو لیک ہوگا لیک is squeezed out from the bag with the impurity left in the bag جس impurity جو ہوتی ہے وہ بیگ میں ہی رہ جاتی ہے اور جو بھی جو لیک ہوگا وہ نچوڑ کے باہر آج یہ ایسی process simple برتن میں بھی ہم چھان رہے ہیں اس برتن میں آجاتی تو یہ process same ویسی ہی ہے ہم کپڑے میں اس کو گرم کر رہے ہیں جیادہ گرم نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو استعمال کی جا رہی ہے چار col cloth bag ہوتا ہے اس میں اس کو گرم کر کے جو impurity ہے وہ بیگ میں ہی رہ جاتی ہے اور جو ہمارا جو material ہے اس کو دوسرے پارٹ میں دوسرے کوئی ہوگا اس میں ڈال لیتے ہیں دس یہ لیک جو ہوگی اب جس میں impurity نہیں ہے اس کو کیری لیک کہتے ہیں پروسسس ان پروڈکشن میں کیری لیک is allowed to cool ڈاؤن اس کے لیک اگر اس کو بٹن کی روپ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو بٹن لیک کہتے ہیں یا بٹن لیک ہم پیور لیک بھی کہہ رہے ہیں دس پیور لیک لیک is stretched into thin sheet اگر ان کو thin sheet میں convert کیا جاتا ہے تو اس کو ہم seat لیک بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کو جس روپ میں ڈال یں گے اس روپ میں ہم اس کو نام دے دیں گے the sheet leg when dissolve in the water produce white or orange color leg is known as shell leg that is اس روپ میں یہ present ہوگی the quality of leg depends on the host plant یہ ہمیں دہان رکھنا ہے جو host plant پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کی لیک کی کوئلیٹی کیسے ہوگی کسومی لیک کو اچھا مانا جاتا ہے دھا 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 لیک کو سب سے خراب مانتے ہیں اور چیپیسٹ مانتے ہیں جو لیک کا کلر جو ہوگا وہ دیپینڈ کرتا ہے اس بات پر نیر پر کرتا ہے یہاں پر آپ دیفنیشن گروپ میں نام دھیان رکھ رکھ ہے کیا ہوتا ہے ایمی چو لیک ہار ویس پر ہوس پلانٹ اسٹک لیک ہوتا ہے اگر سید لیک کو ہم بیلکل پاوڈری فرم میں کر دیں تو اس کو ہم ڈک ڈس لیک کہتے ہیں اور سی لیک اس پریپیر اپٹر ہیٹنگ دا سیڈ لیک ڈس لیک یہ اس کو نام دیا گیا نیکس ہم بات کرتے ہیں کچھ نیچرل اینیمیز ہوتے ہیں لیک انسیکٹ کے ویسے بہت ساری لیسٹ ہے لیکن کچھ نام تو ایک دو تو پتا ہونا چاہیے لیک انسیکٹ سکریٹ ریزین سکریشن that is serve as پائے جاتے ہیں جس میں ہائی مینوٹ پر ہے کچھ سپیسیز ہے کچھ پریڈیٹرز ہوتے ہیں جیسے کی وٹی بریٹس میں منکی سکریل لیزار ووڈ پیکر برڈ انسیکٹ ووڈ پیکر بھی برڈ ہی ہے ان وٹی بریٹس بھی ہوتے ہیں نیوروپ ٹیرہ ہو سکتے ہیں لیپیڈوپ ٹیرنس یا کچھ موت ہیں یعنی بیٹر فلائی کے سامان نوکٹرنل کچھ آہ انیمال ہوتے ہیں جو لیپیڈوپ ٹیرہ میں سامل کیا جاتا ہے اب جو ہمارے ایمپورٹنٹ کا ہے وہ ایمپورٹنس 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 آپ جانتے بھی پروڈکٹس ہیں کس میں لیک میں لیک ہے ہائی اکونومک ویلیز کی ہائی اکونومک ویلی ہوتی ہے مینز اب اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اچھا کازا ایپلیکشن اندہ مینوفیکچرنگ ایس دا لیک وینگلز بنتے ہیں گلیز پیپرز بنتے ہیں پرنٹنس ہوتی ہے واتر پروفنگ انگز بنتے ہیں جنٹر پلیٹس بنتے ہیں اپٹیکل فریمز بن سکتے ہیں آل سویز انفنیس ڈیفرنٹ کمیرشیل پروڈکس سچ ایز پلینگ کارڈ آئل کلاؤڈ یہ کچھ ان کے اپلیکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کو پریزرویٹیو میٹریل کے روپے بھی استعمال کیا جاتا ان آرکیولوجی میں اور جیولوجی سپیسیمن میں ان کا لے جاتا ہے کوٹنگ آو سپارکنگ پلگ میں سیمنٹ آف ساکیٹ آف الیکٹریکل لیمز میں ان انٹی ٹریکنگ انسولیٹنگ کے روپ میں ان کا یوز کیا جاتا ہے فارما ایسیوٹریکل انڈسٹریز میں ان کا یوز کیا جاتا ہے جیسے اگر کس ٹیبلیٹ کی کوٹنگ بنانی ہو تو ان کا یوز لیڈیز جو ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہیں وہ لاکھ کی پہنتی ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹی آپ نے اپنے آسپاس یا ویلیج ایریا میں جرور دیکھا ہوگا اس کے علاوہ اس کا آٹوموبائل پینٹ کاسمٹک ان لیدر انڈسٹریز اس کا یوز ہوتا ہے پہلے سب سے جدہ گرامو فون میں اس کا یوز کیا جاتا تھا اس کے علاوہ کئی سارے پروڈک جیسے وول سیلک اور سکن کاسمٹک جو ہوتے ہیں ان میں بھی اس کو اس ایڈائی کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے لیک ویکس جو ہے اس کو جنرلی لپسٹک اور شو پولیس میں یوز کیا جاتا ہے اور کی سیلنگ سے ہی جیون چلتا ہے جیسے کی کئی سارے ٹرائبل کمیونٹیز میں ان کا ایجے سورس آف انکم بھی ہو جاتا ہے یعنی کچھ فوریس میں گھومنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے دورہ بھی یعنی پروسیس ان کے دورہ بھی کی جاتی ہے یعنی وہ لیک کو کلیکٹ کر لے کے آتے ہیں پھر ان کو مارکیٹ بلا کر بیچنے کا کام کرتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ ایک 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 ویڈیو ہوتی ہے تو ویسے تو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے اور انفرمیشن تھوڑی سی وائیڈ بھی ہو چکی ہے تو میں امید کر رہا ہوں کچھ انفرمیشن آپ کو اچھے بھی لگی ہوگی تو ویڈیو فاسٹ ہوا ہے سو hope you enjoy this video thank you